ہم انسانوں کی نیچر ہے کہ ہمیں یقین صرف ان چیزوں پر آتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا فیر ہماری سوچ ہمیں جتنا سمجھانے کی طاقت ہوتا ہے لیکن اس دنیا میں کئی ایسے ایسے چیز موجود ہیں جو ہمارے سامنے رہتی ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتی اگر نظر آ بھی جائے تو ہماری سوچ اس کو ایکسپٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی جب ہم آنکھوں سے کوئی دیکھتے ہیں اور ہماری سوچ ہمیں کچھ اور دکھانا چاہتی ہو تو اسی کے بیچ میں ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم میسٹری کہتے ہیں ایسی ہی ایک میسٹری انڈونیسیا کی جاوا آئیلینڈ پہ اس پہاڑ کے اندر موجود ہے آپ کا سواگت ہے سی جیڈ سٹوری میں دوستو دور سے دکھنے پر یہ پہاڑ بھی نارمل پہاڑ کی طرح دکھتا ہے لیکن اس کی ٹاپ پر جا کر جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ کسی بھی طرح سے نارمل بلکل نہیں ہے گننگ پڑانگ کے نام سے پہچانی جانے والی اس پہاڑ پر ہزاروں کی تعداد میں ریکٹنگل شپ کے پتھر بکھرے ہوئے ہیں یہ پتھر کسی بھی انگل سے نیچرل فارمیشن نہیں لگتے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس خاص شپ میں کاٹا گیا ہے اب کیونکہ جاوا آئیلینڈ خود ایک والکینک آئیلینڈ ہے اسی وجہ سے ریسرچرز کا ماننا تھا کہ کوئی وولکینک روک یہی پڑا تھا جس کو کاٹ کر اس شیپ میں لائیا گیا ہے لیکن پتھروں کے سیمپلز لینے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ پتھر یہاں کے ہے ہی نہیں اور اس بات کا مطلب ہے کہ قریب ان پچاس آزار پتھروں کے بلوکس کو کہیں اور کاٹا گیا تھا اور پھر ایک ایک کر کے اس پہاڑ کے اوپر چڑھایا گیا پہاڑ کے ٹاپ لیئر پر یہ پتھر رنڈم لی بکھرے ہوئے ہیں لیکن کچھ سپورٹس میں یہ ایک دوسرے کے اوپر سجا کر رکھے ہوئے ہیں اور تو اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے بیچ میں گارہ یعنی سیمنٹ جیسے مکشر کو بھی ڈالا گیا تھا وہ جو لوگ بھی تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس پہاڑ کے اوپر کوئی ٹیرریسٹ یا کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے تھے ریسرچرز اس ماملے کو جتنا زیادہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے بوتنا زیادہ سرپرائج بھی ہو رہے تھے ٹاپ لیئر پہ پتھروں کی بیچ میں موجود گاڑھے کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ دو ہزار پانچ سو سال پرانہ ہے لیکن جب ایگزیبیشن کی گئی تو بیس فیٹ کے گہرائی پر ریسرچرز کو یہاں ساتھ ہزار پانچ سو سال پرانے گاڑھے کے شیمپلز بھی ملے ہیں ٹاپ لیئر پر ڈھائی ہزار تو بیس فیٹ گہرائی پر ساڑھے ساتھ ہزار سال پرانے شیمپلز ملنے کا مطلب یہ تھا انسینٹ سیولائیزیشن بستی تھی جو وقت کے ساتھ کسی بہت بڑے سٹرکچر کو کمپلیٹ کر رہی تھی کچھ آرکیولوجسٹ کا کہنا تھا کہ اس سے نیچے خدای کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہیومن کے ہسٹری صرف ساڑھے ساتھ ہزار سال پرانی ہی ہے تو اس سے نیچے ہمیں کچھ نہیں ملے گا لیکن لوکل گائولوجسٹ ابھی بھی ساتیسفائیڈ نہیں تھے انہوں نے اس پہاڑ پر کور ڈریلنگ کرنے کا فیصلہ کیا کور ڈریل میں ایک ہولو پائپ کو زمین میں ڈریل کیا جاتا ہے اور جب وہ پائپ واپس باہر نکالا جاتا ہے تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس کے سیمپلز ایک کور کی صورت میں پائپ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں ہیراثون کے طور پر کور ڈریلنگ سے جو سیمپلز نکل کر آئیں ان پر یقین کرنا واقعی بہت مشکل تھا خاص کر آرکیولوجسٹ کے لیے پہلی دو لیئرز یعنی بیس فیٹ کے گہرائی سیمپلز تو وہ تین ہزار سے لے کر ساڑھے سات ہزار سال پرانے ہی تھے لیکن پچاس فیٹ کے گہرائی سے بھی گاڑھے کے کچھ سیمپلز نکل کر آئیں جو گیارہ ہزار چھی سو سال پرانے تھے یہ سال تھا نو ہزار چھ سو بیسی اور تب ارد پر آخری آئس ایج چل رہی تھی یہ بات بہت گمبیر ہو گیا جب سو فیٹ نیچے کور ڈریلنگ کے جو سیمپلز نکل کر آئیں وہ چوبیس ہزار سال پرانے تھے یہ وہ دور تھا جب آخری آئس ایج اپنے پیک پر چل رہی تھی اس دور میں انسان کی کسی اننون سیولائیجیشن نے پہاڑ کے اتنا کوئی کنسٹرکشن کی تھی جس کے ثبوت سب کے سامنے تھے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر تھی یہ کیونکہ یہ انسانوں کی اتحاس کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بدلنے جا رہی تھی ریکارڈیڈ اتحاس میں یعنی ہسٹری کی بکس میں ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ انسان کی سیولائیجیشن سات ہزار پانچ سو سال پہلے ڈیولپ ہوئی تھی مطلب آرکیلوجیکل کمیونٹی کا ماننا تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ کام انسانوں نے کیا ہو کیونکہ اس سے پہلے انسان اس قابل ہی نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ گاڑھے کے سیمپلز مل جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہاں انسانوں نے پہاڑ کے اندر کوئی سٹرکشر بنایا ہو آرکیلوجسٹ کو یقین دلانے کے لیے پوس سبوت کی ضرورت تھی جیسا کی ہیومن سکیلٹون کوئی پورٹیری یا پھر کوئی سٹرکشر دوسری طرف لوکل جیولوجی نے اپنی ریسرچ جاری رکھی انہوں نے پہاڑ پر جی پی آر اور سیسمک ڈیموگرافی جیسے لیس ٹیسٹ ٹیکنولوجی کی مدد سے سکین کرنے کا فیصلہ کیا اس سکین میں ریڈیو سگنلز زمین کے اندر بھیج جاتے ہیں یہ سگنلز جب کسی مارس سے ٹکراتے ہیں تو ان کے سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور جب یہ ہیلو سپیس میں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے سپیڈ بڑھ جاتی ہے ان سگنلز کے سپیڈ کے ذریعے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے ہالو سپیس ہے کی نہیں اور اگر ہے تو ان کی شپ کیسی ہے اس سکین کے ریزلٹ میں پہاڑی کے اندر کا جو ایمیج سامنے آیا وہ ریسرچرز اپنے کریر میں پہلی بار دیکھ رہے تھے پہاڑ کے اندر جگہ جگہ ہیلو سپیس نوٹ کی گئی تین بڑے بڑے سکوائر چیمبرز تو الگ الگ لیول کے حساب سے بنے ہوئے تھے یہ تینوں چیمبرز ایک ٹرننگ گھما پاتھوے کے جریے ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ تھے جبکہ سب سے اوپر والا چیمبر پہاڑ کی ٹاپ سے کنیکٹیڈ تھا ان تینوں چیمبرز کی سائز بھی ایک دوسرے سے کافی الگ تھی سب سے اوپر والا چیمبر چھوٹا اس کے بعد بڑا چیمبر اور تیسرا سب سے بڑا چیمبر اور سو فیٹ کی گہرائی میں بنایا گیا تھا اس نئی ڈسکووری میں سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا ہر کوئی صرف ایک سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا کہ چوبیس ہزار سال پہلے لاسٹ آئس ایج میں جب انسان صرف ہنٹر کیا کرتے تھے تب انہوں نے یہ کام کیسے کیا ہوگا یاد رہے کہ یہ بات آئرون برونج اور سٹون ایج سے بھی کافی زیادہ پرانی ہے جب یہ میجر ڈسکووری میں سٹریم میڈیا میں آئی تو انڈونیسیا گورنمنٹ بھی اس میں کافی انٹریسٹ لینے لگی اور لوکل جیولوجی کو گننگ پڑانگ پر ایکزیبیشن کرنے کی اجازت دے دی گئی پریزیڈنٹ نے یہاں اپنے لیے ایک ہیلی پیڈ بھی بنوایا جہاں وہ خود اس ریسرچ کو مانیٹر کرنے آتے تھے آرکیلوجیکل کمیونیٹی نے اس پر کافی پروٹیسٹ ریکارڈ ہوا کیونکہ وہ ابھی تک اس بات پر ڈٹے تھے کہ گننگ پڑانگ پر جو کچھ بھی ہے وہ ساتھ ہزار پانچ سو سال سے پرانا نہیں ہو سکتا خیر جیسے تیسے کر کے لوکل جیولوجیسٹ نے یہاں ایکزیبیشن سٹارٹ کی جس کے بعد ایک ایک کر کے ڈسکوریز سامنے آتی گئی یہاں سے پورٹریز جویلری ویپنز اور کوائنز بھی ملے جو پانچ ہزار پانچ سو بیس میں بنائے گئے تھے جبکہ ریکارڈ ہسٹری میں مارڈن سائنس کا کہنا ہے چھے سو بیسی میں بنائے گیا تھا گننگ پڑانگ سے نئے ڈسکوریز کا سلسلہ ابھی چل ہی رہا تھا 2014 میں انڈونیسی آئی پریسیڈنٹ چینج ہو گئے نئے پریسیڈنٹ کے سامنے جب یہ ماملہ آیا تو اس نے آرکلوجیکل کمیونٹی کا ساتھ دیا اور فوراں گننگ پڑانگ پر ایکزیبیشن اور ریسرچ بند کروا دی اگر موہن جودلو اور انسینڈ ایجپشن سے بھی بہت پہلے دنیا میں کوئی سیولائیجیرسن رہتی تھی لاسٹ آئیس ایج سے پہلے بھی تو وہ کون لوگ تھے اور جاوا کے اس آئس لینڈ پر کیا بنانا چاہتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی ایک تیوری یہ ہے کہ اس انسینڈ سیولائیجیرسن کے لوگ یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے اس تیوری میں کافی دم بھی لگتا ہے کیونکہ آئس ایج میں سمدروں کا لیول آج کی لیول سے سو میٹر نیچے ہوا کرتا تھا یعنی یہ جو آج ہمیں آئس لینڈ دیکھ رہا ہے یہ پہلے آئیلنڈ نہیں بلکہ ایسیا یا سب کانٹینٹ ہوا کرتا تھا جی ہاں بارہ ہزار سال پہلے آئس ایج کا جب تھنڈ ہوا تھا تو بہت ماس لیول پر برف ملٹ ہوئے تھے جس نے اوسین کا پانی بڑھایا اور اس ریجن میں صرف جو ایلیویشن ایریاز تھے وہ آئیلنڈ کے شکل میں تبدیل ہو گئے باقی سب کچھ اوسین کے باٹم پہ چلا گیا جاوہ آئیلنڈ پہ بچنے والے سیولائیجیشن اب بلکل آئیسولیٹ ہو چکی تھی وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے بچھڑ چکے تھے اور شاید وقت کے گزرتے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اپنی پہچان بھی بھول گئے اس میسٹری کی اصل کہانی کیا ہے یہ راج آج بھی گھننگ پڑانک کے اندر دبا ہوا ہے لیکن اس بات کے کافی چانس ہے کہ یہ جو دکھنے میں پہاڑ لگ رہا ہے یہ اصل میں نیچورل نہیں بلکہ سٹون بلوکس کو ایک دوسرے کو اوپر رکھ کر بنایا گیا تھا جو جو شاید اپنی اصلی حالت میں کچھ اس طرح دکھتا تھا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دھنیواد